بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم دوستو امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کی اس ویڈیو کے اندر ہم بات کرنے جا رہے ہیں پی ایم ایس سٹڈی پلینر بیچ 3 کی آپ میں سے جو لوگ نئے ہیں جن کو ہمارے سٹڈی پلینر کا آئیڈیا نہیں ہے ان کے لیے شیئر کرتا جاؤں کہ ہم ایک سٹڈی پلینر بناتے ہیں جو کہ 30 یا 45 ڈیز کے اوپر مشتمل ہوتا ہے اس میں آپ کے پی ایم ایس کے کمپلسری سارے اور جو اوپشنل ہیں وہ سیلیکٹڈ جو موسلی سٹڈیٹس نے اوپٹ کیا ہوتے ہیں وہ اوپشنل سبجٹس ان کا پورا ڈیلی ایک پلینر دیا ہوتا ہے کہ آج کے دن یہ ٹاپک ہوگا کل کے دن یہ ٹاپک ہوگا آج کے دن اس سبجٹ کا یہ ہوگا کل کے دن یہ ہوگا اس کی میں آپ کو تھوڑا سا ایک ویو دکھا دیتا ہوں جو ہمارا فرسٹ اور سیکنڈ بیچ تھا وہ اس طرح کا یہ پلینر ہوتا ہے جس میں آج انگلیش ایسے کی اگر بات کریں تو آوٹ لائن ہم نے بنانے سیکھنی ہے تیسے سٹیٹمنٹ دیکھنا ہے تو یہ اس سے ریلیمنٹ دو ویڈیوز دے دی ہیں یہ لازمی نہیں کہ ہمارے چینل کیوں یہ کسی بھی چینل سے ہوں یہ پکٹ اپ ویڈیوز ہیں اور یہ وہ ہیں جو کہ سٹوینٹس کو ہم ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ لازمی دیکھیں اور اس طرح سے یہ ہر سبجٹ کا ڈیلی ایک ٹاپک جو ہے وہ چلتا ہے اور اس کے بعد ہم ان بیٹوین کوئیز اور موکس وغیرہ لیتے رہیں یہ کوئی لیکن ریگولر انٹرولز کے اوپر نہیں تھے اب جبکہ پی ایم ایس کے بارے میں تھوڑا بہت ہے کہ ڈیلی ہو رہا ہے یہ آگست میں ہو رہا ہے اور اس حالے سے ہم نے پھر جولائے کے اندر یہ پلان کیا ہے کہ ایک اور پورا سٹڈی پلانر کا بیٹ جو ہے وہ کرتے ہیں کمپلیٹ یہ لاسٹ ویک میں ہم نے لانچ کر دیا تھا لیکن اس کی کوئی یوٹیوب کے اوپر اناؤسمنٹ نہیں کی گئی اراؤنڈ ہنڈرڈ سٹڈیٹس جو ہیں وہ انہوں نے آٹ کر لیا ہے اس کے لیے اور انہوں نے اپنی ریگسٹریشن کمپلیٹ کرا لی ہے جن کا تھوڑا بہت ڈیٹا میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں کہ فر ایکزیمپل آپ دیکھیں کہ یہ ڈیفرنٹ سٹیز سے لوگ آئے ہوئے ہیں جن کا ابھی تک ڈیٹا آ گیا ہے پھر اس کے بعد اگر ہم دیکھیں کہ کون کون سے اٹیمٹ والے ہیں فرسٹ اٹیمٹ والے آلموس سیونٹی پرسنٹ ہیں یعنی یہ ستر لوگ ہوں گے سیکنڈ اٹیمٹ والے تھرڈ اٹیمٹ والے پھر اسی طرح سبجیکٹس جنہوں نے سیٹ کی ہیں ان کے سبجیکٹس کی کیا کٹیگریز ہیں تو پولیٹیکل سائنس پنجابی زیادہ لوگوں نے رکھے ہیں سوشل ورک زیادہ لوگوں نے رکھا ہے اسی طرح پبلک ایڈنسٹریشن بہت سارے لوگوں کا ہے تو یہ بیسیکلی ہمارا سٹیڈی پلینر کا بیش 3 ہے اور اب میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سٹیڈی پلینر اس جو بیش 1 اور بیش 2 میں سٹیڈی پلینر تھا اس سے ڈیفرنٹ کیسے ہوگا اور اگر آپ ان کنڈیشنز کو پورا کرتے ہیں تو ہی براہی مہربانی آپ بیش 3 کے لیے ریجسٹر کیجئے گا بیش 3 کے اندر تمام جو ہیں وہ آپ کے موک ایگزیمز لازمی ہوں گے لیکن موک ایگزیمز کی ایویلویشن کے چارجز ہوں گے بڑے نومینل سے چارجز ہوں گے لیکن موست پابلی یہ اتنے ضرور ہوں گے کم از کم پانچ سو ضرور ہوں گے ٹھیک ہے تو اور لیکن بیش 3 بڑا ہی سٹرکٹ ہے سٹرکٹ انہ سنس کے دیکھیں آپ اگر فر ایگزیمپل اردو آ گیا ہے تو اردو کے اندر آپ دیکھیں تو فرسٹ سیکنڈ اور تھرڈ میں ہم نے اردو کمپلیٹ کر دینا ہے تو اگر آپ کے پاس جس طرح آپ نے اپنے فارم کے اندر سبمٹ کرایا ہوگا کہ جی میں چار سے چھ گھنٹے ڈیلی کے پڑھ سکتا ہوں ڈیلی کا میں ٹائم سپینڈ کرتا ہوں اگر آپ جاب بھی کرتے ہیں تو چھے وجہ آپ گھر آئیں چھے سے لے کے رات دس تک کریں کمپلیٹ اس کو لیکن آپ نے ڈیلی کا جو کام ہے وہ کمپلیٹ کرنا ہے تین دن میں اردو آپ نے پوری ریوائز کر کے ختم کر چھوڑنی ہے اور اس کے اندر ہم نے مزید اس کو اپگریڈ کیا ہے فار اگزمپل لیکچرز کی جو ویڈیوز اویڈیبل ہیں وہ ساتھ لگائی ہیں ساتھ ان کا جو ریڈنگ میٹیریل ہے وہ آپ اس کے اوپر کلک کریں گے آپ کو وہ چپٹر جہاں سے کہیں سے بھی ہمیں اٹھانا پڑا ہے کسی کے نوٹس ہیں کسی کے بک کا ہے جس طرح بھی ہے وہ ہم نے لے کے اس کے اوپر اپلوڈ کیا ہے یا ہمارے اپنے نوٹس بھی کچھ کسیز میں ہیں ویڈیو لیکچرز آپ کو ہمارے اپنے چینلز کی ملیں گی تو یہ آپ کو یہ پلینر اس طرح کا ملے گا فار اگزمپل یہ اردو دیکھ لیں سٹارٹ ہو رہا ہے اور اس کے بعد سیکنڈ جولائے کو اب یہ تین دن کے اندر ہم نے سارا اردو ایسے کمپلیٹ کر لیا اردو سینٹینس کریکشن جو اس کی ویڈیو جو اس کا مٹیرل تھا پڑھنا تھا پڑھ لیا پھر پریسی ریٹنگ ویڈیوز دیکھیں ساتھی مثالیں کی اور ساتھی تلخیص کا ٹیسٹ بھی دے لیا اسی طرح اردو تشریح بھی دیکھیں سب کی ہم نے ویڈیوز دیکھ لیں اس کے ساتھ یہاں پر ریڈنگ مٹیریل بھی آ جائے گا تو یہ آپ نے تین چار گھنٹے یہ کر کے اٹھنا ہے اگر آپ نے آپ کو یہ باؤنڈ کر سکتے ہیں تو براہ میربانی تب پی ایم ایس پلینر جو ہمارا بیش سریح ہے اس کے لئے ریجسٹر کیجئے گا ادروائز نہ کیجئے گا ادروائز اگر آپ اپنے اون پر اپنے پیس کے اوپر کر رہے ہیں تو آپ کیجئے گا ورنہ نہ کیجئے گا ورنہ آپ اس کو فالو کر سکتے ہیں اردو جو ہے وہ تین دن میں کمپلیٹ ہو گیا اس کے بعد ہم سٹارٹ کریں گے اسلامیات کی ہماری تھوٹا سی لیمٹیشن یہ ہے کہ جو ہمارے لیکچرز ہیں وہ اردو میڈیم سٹوئنٹس کے لئے جنہوں نے اردو میں پیپر اٹرمٹ کرنا ہے ان کے لئے لیکن اس سے یہ مراد نہیں ہے کہ انگلیش والے اس کو انڈرسٹینڈ نہیں کر سکیں گے دیکھیں آپ کو کونسپٹ سمجھ آ جاتا ہے آپ کو چیزیں پتا لگ جاتی ہیں تو آپ اس کو انگلیش میں لکھ لیں گے جب آپ انگلیش میں پیپر کرتے ہیں تو آپ کی اتنی اچھی انڈرسٹینڈنگ ہوتی کہ آپ چیزوں کو انگلیش میں کر سکیں کیونکہ آپ کا ایسے جو ہے وہ آپ سے تو یہی چیز تو ریکوائر کرتا ہے ٹھیک ہے پھر اس کے اندر ایم سی کیوز کی جو پرپریشن ہے وہ بھی ساتھ ساتھ ہو رہی ہے یہ کچھ ٹاپکس کے اوپر لنک آپ کو نظر نہیں آ رہے ہوں گے یہ اندہ مین وائل یعنی آج کل میں اپ ڈیٹ ہو جائیں گے ٹھیک ہے پھر اسلامیات کا اسی طرح موک اگزام ہو جائے گا پھر اسی طرح باقی جو ہے وہ ہو جائیں گے تو اب بات لمبی چھوڑی کرنے کا مقصد کیونکہ آپ کا ٹائم بڑا قیمتی ہوتا ہے میں شروع سے پہلے دن سے ایک بات کرتا ہوں کہ آپ کا ٹائم اتنا ایمپورٹنٹ ہے کہ آپ ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ آپ کوئی ایر ایلیونٹ ویڈیو دیکھیں ایر ایلیونٹ چیلنل دیکھیں ایر ایلیونٹ کوئی بک پڑھتے رہیں جو بعد میں آپ کو لگے کہ یار یہ تو میں نے ٹائم بیسٹ کر دیا ہے اب ٹائم اتنا نہیں ہے آپ ٹو دا پوائنٹ تیاری کریں اپنی یہ ایک بیسک جس کو کہتے ہیں نا تیاری وہ تو ہونی چاہیے یعنی کہ اگر آپ کو پیپر میں ان چھ ساتھ ٹاپکس میں سے دو بھی آ جاتے ہیں اور آپ نے وہ دو بھی نہیں پڑے ہوئے ایک بھی نہیں پڑا ہوا تو آپ کا پیپر تو کسی کام کا نہیں ہوا تو آپ ہم یہ چاہتے ہیں کہ ایٹ لیسٹ ان کی بیس سٹیڈیز آپ کمپلیٹ کرنے ہیں اور فر ایٹ لیسٹ سے بھی لیٹ ہوتا ہے تو توحید کے اوپر جتنا میٹیریل آپ نے پڑھا ہے پھر آپ نے اس کا ایڈوانس ورژن پڑھنا ہے ٹھیک ہے ٹوپرز ورژن جس کو میں کہتا ہوں کہ ٹوپرز ورژن آپ نے پھر اس کا پڑھنا ہے پھر اس طرح آپ نے نماز کا جو بیسک پڑھ لیا ہوگا تو پھر آپ نے مزید آیات یاد کرنی ہے ٹھیک ہے یہ چیزیں ہیں تو آپ بیچ سری کے لیے یہ ہماری کنڈیشنز ہیں ایک تو یہ کہ اگر آپ ریگولرلی ان کو فالو کر سکتے ہیں تو کیجئے گا ہم یہاں پہ اگر آپ یہ اردو کا موک ایکزیم جو تھرڈ جلائے کو وینس ٹے کو ہوگا ٹائم آگے پیچھے ہو سکتا ہے ٹھیک ہے ٹائم سلوٹ ہم آپ کو میبھی زیادہ دینے لیکن اگر آپ یہ نہیں کریں گے تو ہم آپ کو آگے کی آپ کی وہ ریووک کرنیں گے نیکس جو ہے ٹھیک ہے یہ ابھی آپ کو یہ پورا نظر آ رہا ہے یہ صرف فار اگزمپل ڈیلی کا یہ اوپن ہوا کرے گا پلانٹ ڈیلی وائز آپ کو ای میل بھی آ جائے کرے گی اور ڈیلی آپ کو یہ بھی پتا چل جائے گا کہ آج میں نے کیا کرنا ہے ٹھیک ہے ایک دن پہلے ہم کوشش کریں گے آپ کو ای میل آ جائے تو یہ بڑا ریگولر کرنے والا کام ہے اور سیکنڈ یہ ہے کہ جب آپ کا موک اگزیم ہو جائے گا آپ کے ٹیسٹ ہم میبھی چیک بھی کر دیں لیکن اس کی ایویلویشن کا ریزلٹ آپ کو تب دیں گے جب آپ نے فی پے کی ہوگی ٹھیک ہے تو فی ہم نے اس طفح مست کی ہے کیونکہ اس میں وجہ یہ ہے کہ بہت لوگ سبمیٹ کراتے ہیں اپنا اور وہ سب کا چیک نہیں ہو سکتا کیونکہ ہم بھی باؤنڈ نہیں ہوتے تو ہم اپنے آپ کو باؤنڈ کرنے کے لیے اور پھر یہ ہے کہ کچھ سبجیکٹس ایسے ہیں جو کہ ہماری اس میں ایکسپرٹیز نہیں ہے لیکن ہم نے وہ کہیں نہ کہیں سے چیک ضرور کرنے ایویلویٹ کروانے ہیں تو جو بھی ریلیمنٹ لوگ ہوں گے ان سے جب ایویلویٹ کرائیں گے تو ان کو کچھ نہ کچھ فی اس کی پے کریں گے تو یہ اتنی فیس ہوگی اتنی کام فیس ہوگی کہ آپ کہیں گے کہ یہ شاید ملاک کر رہے ہیں ہمارے ساتھ لیکن صرف مقصد یہ ہے کہ ہم آپ لوگ کو سپورٹ کریں میں ابھی ڈسکلوز نہیں کر سکتا جن لوگوں نے فارم ریجسٹریشنز کروائی ہیں ان سے ہم نے ان کی ایک سیجیشن بھی لی ہے تو جو لوگوں نے لکھا ہے وہ حیران کن ہیں آپ لوگ اتنے کمیٹڈ ہیں ماشاءاللہ اتنا مطلب آپ لائل ہیں اپنے اس کام کے ساتھ کہ آپ نے جو باتیں لکھی ہیں ہم ان کے اوپر انشاءاللہ پورا اترنے کی کوشش کریں گے لیکن آپ کے ساتھ کمیٹمنٹ ہے کہ ایک تو موک اگزیم ہو تو بغیر کسی ہلپنگ میٹیریل کے کریں آپ نے اپنے گھر پہ اپنے آپ کو ہوئی اپنا نگران بنا کے کرنا ہے اگر آپ اس میں کوئی اوپر نیچے کام کریں گے تو وہ نقصان آپ کا ہے ہمارا تو کوئی نقصان نہیں ہمارے پاس ہے آپ سو میں سے ستر نمبر اسی نمبر لے لیں گے لیکن that won't guarantee کہ آپ جا کے پاس بھی ہوں گے کیونکہ ہمیں نہیں پتا ہاں اگر آپ نے خود سے اپنی تیاری کر کے وہ ایکزیم دیا ہوگا تو definitely آپ کو فائدہ کرے گا آپ جب وہ ایکزیم کریں گے تو وہ آپ کو فائدہ کرے گا so اب میں last پہ آ جاتا ہوں کہ آپ نے registration کس طرح کروانی ہے registration کا link جو ہے وہ ہم نے email کیا ہوا ہے اگر آپ کو email نہیں ملا تو آپ ہمیں csp.tribune at gmail.com پہ email کریں یا اس یوٹیوب ویڈیو کے نیچے comment میں لکھیں interested تو ہم آپ کو اس کا link جو ہے وہ آپ کے interested لکھ کے ساتھ ہمیں email کر دیں یا interested لکھیں تو پھر ہم آپ سے رابطہ کریں گے اور آپ کو اس form کا link بھیج دیں گے یہ آپ نے form fill کرنا ہے اور fill کرنے کے بعد آپ کو idea ہوگا کہ ہم جو ہے وہ اس میں آپ سے کیا کیا require کر رہے ہیں اور پھر آپ نے جب start کریں گے تو پھر آپ کو کیا benefit ہوں گے تو آپ کو reading material آپ کا planner سارا سب everything is free exam بھی آپ کے free ہو جائیں گے لیکن آپ کو evaluation جو ہے وہ تب ہوگی جب آپ اس کی payment کریں گے ٹھیک ہے تو i hope that's all for now اور اور لگ جاتے ہیں بہت شکریہ اللہ حافظ بہت شکریہ بہت شکریہ بہت شکریہ